تو دوستو آج ہم بات کریں گے منہ پرام فائننس کے سٹاک کے بارے میں منہ پرام فائننس کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ این ریجسٹنس دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیہ سے یہاں پر لگاتار کلیر اب ٹریڈ میں دیکھنے ملنا ہے ہم کو سٹاک میں ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے ملنا ہے ابھی ریسنٹلی ہم کو یہاں پر سٹاک میں اگرابٹ بھی دیکھنے کو ملی تھی لیکن یہاں پر اگرابٹ کے بعد بھی سٹاکر اپنے پریویس لو کو بریک نہیں کیا اور اگر ہم کو سٹاک میں تیجی دیکھنے ملنا ہے آج بھی ہم کو سٹاک میں تھری پوائنٹ جیلو نائن پرسنٹ کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم یہ شٹوک میں بات کریں اگر یہاں سے شٹوک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سے بھی وڈس تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس شٹوک ہے 187 کا پہلا یہاں پر اجسٹنس دیکھنوں بلے گا اگر شٹوک نے اس کو بریک کیا دین یہاں سے ہم کو شٹوک میں 207 اور اگر شٹوک اس کو بھی بریک کرتا ہے دین یہاں سے ہم کو شٹوک میں اگر ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو بل سکتی ہے اس کے پاس ہم کو یہاں پہ شٹوک میں 227 دینئے آزم کو شٹوک میں 250 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں پرےک کیا دینئے آزم کو شٹوک میں 275 اور 300 تکے لیبلس بھی یہاں پر دیکھنے کو بل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابat آتی ہے تو یہاں سب گرابat کی کنڈیسن میں ہمارے پاس شٹوک 177 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے ملے گا اگر شٹوک اس کو بریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک ہے 165 اور 158 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو بھی سکتے ہیں ایسے نیکشٹر یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سائل ہولنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنیباد